السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ولی رحمانی کے تعلق سے جی ہاں وہی ولی رحمانی جو ابھی دس کروڑ روپے جمع کر رہا ہے دیوبندیت فیلانے والے ولی رحمانی کو بچہ سمجھ کر سو روپے دینا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ ایک روپیہ بھی نہ دیں اور نہ ہی اس کا ویڈیو شیئر کریں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں جلن سے ایسا کہہ رہا ہوں حسد میں ایسا کہہ رہا ہوں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کے جائیں اگر آپ کا واسطہ اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ دیوبندیوں والا عقیدہ ہے تو آپ ابھی یہاں سے نکل جائیں ولی رحمانی دیوبندیت کو فیلانے کا کام کر رہا ہے اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اس کو چندہ دیتے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جائیں گے اور جتنا حصہ اس کا ہوگا دیوبندیت فیلانے میں اتنا ہی حصہ آپ کا بھی ہوگا جو سنی بریلوی ولی رحمانی کو بچہ سمجھ کر سو روپے چندہ دے رہے ہیں اسکول بنانے کے لیے وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ وہ بہت پہلے ہی زمین خرید چکا ہے اور اس کا اسکول چل رہا ہے اور اس کا ٹرسٹ فنڈ لینے کے لیے تمام ضروری کاغذات پہلے سے ہی تیار رکھتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے دیوبندی جماعت کی ایک بہت بڑی لابی کھڑی ہوئی ہے جو اس انٹر پاس لڑکے کو آگے بڑھا کر اپنے منصوبے کو اپنے منظر تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ولی رحمانی مکمل طور پر اپنے مسلک کا مبلغ اور دائی ہے کلکتہ ناخدہ مسجد کے دو نائب امام اور دو موزن پہلے سے ہیں پیش امام کی جگہ کئی سالوں سے خالی تھی اب جب یہ وات تیہ ہو گئی کہ مولانا افروز چھنے یا کٹی جو کہ ساؤت افریقہ کیپٹاؤن میں خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ پچاس سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں ان کی وہاں پر احمد ہونے والی تھی وہ وہاں پر پیش امام بننے والے تھے اس سے پہلے ہی دیوبندی فرقے کے لوگ یعنی کہ وہ لوگ جو نفرت پسند لوگ ہیں جو صرف اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں اتحاد اتحاد وہ لوگ وہاں پر وقف بورٹ سے اسٹری آرڈر لا کر ان کو وہاں پر امامت پر لگنے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں یہ ہے یہ لوگ غور کریں آپ ایک امام جو امامت کے لیے لگنے والا تھا اس کو روک دیا جاتا ہے خلبلی مج جاتی ہے ان کے اندر بوخلاہت آ جاتی ہے کہ ایک سنی امام کیسے اتی بڑی مسجد کا امام بن سکتا ہے اب آپ غور کریں جب یہ آپ کی علامہ کو اپنی مسجد میں امامت کرتا دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کے بچوں کو اپنے سکول میں کیسے پڑھائیں گے یہ یہ جو آپ دس کروڑ میں آپ اپنا حصہ دے رہے ہیں نا آپ کو پچتاوہ بھی ہوگا گناہ بھی ہوگا اور آپ کو شرمندکی بھی ہوگی دیکھ لیں آپ جب یہ ہمارے علموں کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے قبول کریں گے اور دیکھیں مولانا شفیق قاسمی جو کہ دارالعلوم کا بھگوڑا ہے جو ایک نمبر کا مکار بچہ تھا اپنے پڑھنے والے زمانے میں وہ پوری درس نظامی کی کتاب نہیں پڑھتا ہے وہاں سے بھاگ آتا ہے اور قاسمی بن جاتا ہے وہ ملہ اس وقت گندے گندے الفاظ استعمال کر رہا ہے ہمارے بارے میں اور لوگ مدنی گروپ یہ رحمانی گروپ یہ جو بچہ ہے اور اس کے جتنی بھی مقتب فکر کے جتنے لوگ ہیں سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سب چاہ رہے ہیں کہ یہی وہاں پر امام رہے دیکھیں آپ غور کریں ان سب چیزوں پر یہاں تک یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی امام کی امامت بلکل بھی قبول نہیں کریں گے بلکل ہم سنی امام کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کر سکتے پسند ہی نہیں کرتے ہم اب ذرا آپ خود سوچیں جہاں جہاں پر سنی کمزور ہے وہاں پر یہ قبضات جماتے ہیں جہاں جہاں پر مضبوط ہے وہاں پر یہ لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں ہم ایک ہیں مسلک وسلک کچھ نہیں ہوتا صرف ہم مسلمان ہیں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ اور اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے نا خدا نے اب خود دیکھ ہی رہے ہیں خود دیکھ رہے ہیں آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ دیوبندیت کے لیے کتنے خیرخواں اور کتنے مخلص ہیں یا پھر آپ اپنے مذہب اپنے مسلک کے لیے کتنے خیرخواں ہیں ٹھیک ہے آپ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے آپ خود دیکھ لیں میرا کام تھا کہ میں آپ کو آئینہ دکھا سکو میں نے آپ کو بتایا جو میں جانتا تھا اب آگے آپ کا کام ہے آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں کمنٹ میں گالی دینا ہے الٹا بولنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ جس کی جیسی تربیت وہ ویسا کام کرے گا جب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کا اپنے شاہر لگنظامی السلام علیکم